اللہ الرحمن الرحیم ہماری ڈسکشن جاری ہے چپٹر ٹوئنٹی ون میں اور ہم نے کل سیل سائیکل کی انٹر فیز کو ڈسکس کیا تھا انٹر فیز کے اختتام پر جی ٹو فیز کے بعد مائٹوٹک فیز سٹارٹ ہوتی ہے اور مائٹوٹک فیز کی جو شروع کی چینجز ہیں وہ چینجز ہمارا ٹوپک تھی انٹر فیز کے ساتھ ساتھ کل کے لیکچر میں اور ہم نے یہ سیکھا کہ مائٹوٹک اپریٹس کیا ہوتا ہے مائٹوٹک اپریٹس کی اسیمبلی کیسے ہوتی ہے اور وہ کون کون سے کمپونٹس پر مشتمل ہوتا ہے تو میں ذرا اس بات کو پہلے وائنڈ اپ کر دوں تاکہ آپ کو اگر مائٹوٹک اپریٹس پر لکھنا پڑے تو آپ اس کو سم اپ کر کے کمپریینسیو وے میں منشن کر سب مائٹوٹک فیز میں ایم فیز میں مائٹوٹک اپریٹس کی اسیمبلی سٹارٹ ہوتی ہے مائٹوٹک اپریٹس کے حوالے سے جاندار دو طرح کے ایک وہ جاندار ہیں جن میں سینٹریولز موجود ہوتے ہیں سینٹریولز پریزنٹ اور دوسرے وہ جاندار ہیں جن میں سینٹریولز نہیں ہوتے ان کے لئے ہم لکھتے ہیں سینٹریولز ایبسنٹ سینٹریولز سینٹروسوم میں پائے جاتے ہیں پریزنٹ ان سینٹروسوم سینٹروسوم is a particular region of cytoplasm that acts as microtubule organizing center سینٹروسومز میں ایک پیار ہوتا ہے سینٹریولز کا جو انٹر فیز کے دوران ڈبل ہو جاتے ہیں دو پیارز بن جاتے ہیں اور پھر وہ پولز پہ جا کر mitotic apparatus organize کریں تو جن جانداروں میں سینٹریولز ہیں ان میں شامل ہیں animals protozoans اور lower plants etc ان جانداروں کا mitotic apparatus سینٹریولز esters polar spindle fibers اور non-polar spindle fibers پر مشتمل ہوتا ہے تو ان کے mitotic apparatus کے یہ components ہیں اور یہ سارے کے ساری بائیکروٹیوبیونز تیوبولین پروٹین سے بنی ہوتی ہیں اور سینٹریولز بھی even تیوبولین پروٹین سے ہی بنے ہوتی ہیں سینٹریولز وہ مرکز وہ جگہ مہیا کرتے ہیں جہاں سے مایکرو ٹیوبیولز کی organization start ہوتی ہے اور مایکرو ٹیوبیولز organize ہونا شروع ہوتی ہیں اور ان کے پروٹینز کے bundلز آکے کٹھے ہوتے ہیں اس پورے پروسس کو ہم کہتے ہیں assembly of mitotic apparatus یہ جاندار جن میں سینٹریولز absent ہیں فر اکزمپل فنجائی میں absent ہیں واسکولر پلانٹس میں absent ہیں ہائیر واسکولر پلانٹس اور فنجائی ایٹس اٹرہ جن جانداروں میں سینٹریولز نہیں ہیں ان میں مایکرو ٹیوبیولز کی organization مایکرو ٹیوبیول organizing center سے ہوتی اس کا یہ یہ abbreviation یوز کیا جاتا ہے مایکرو ٹیوبیول organizing center اور ان کا mitotic apparatus this consists of only and only spindle fibers spindle fibers پر مشتمل ہوتا ہے اگر ہم M phase کی بات کریں اور M phase کی پہلی بڑی stage kerio kinases کی بات کریں تو kerio kinases کی چار major ڈوینز آپ کو میں نے بتائی تھی نام بتائے تھے پہلی ڈوین ہے pro phase pro for early earlier phase پھر meta phase middle phase ana phase separating phase ana for apart الگ ہو جانا اور tillo phase tail اور end stage pro phase earlier phase kerio kinases کی یہ پہلی stage ہے اس stage میں mitotic apparatus بنتا اور میں اس stage میں موجود ایک cell ڈرا کرتا ہوں ایک بات یہاں چونکہ ہمیں ہر stage جب لکھنی ہے تو ساتھ ہمیں اس کی ڈائیگرام بھی ڈرا کرنی ہے اور ہمیں اس کی practice کر کے رکھنی ہے تو ہم ایک example لے لیں گے جو بک میں ڈائیگرام بنی ہوئی ہیں وہ آپ کو اول تو دیکھنے میں سمجھ نہیں آنی اور ابھی گئی تو آپ سے اس طرح کے وہ کروموسوم وغیرہ ڈرا نہیں ہونے تو ایک تو یہ ڈائیگرام آپ نے practice کر لینی ہے ہر stage کی sketches کر کے notes بنا کے رکھ لیں ہم mitosis سمجھیں یا میosis سمجھیں ایک ایسا cell example کے طور پر لے لینا ہے جس میں کروموسوم کی تعداد ہے ہی صرف دو تاکہ وہ جلدی بن جائے کروموسوم کی تعداد دو ہونے سے کیا ہوگا کہ ایک تو وہ deployed cell شو ہو جائے گا اور ہم سمجھ سکیں گے کہ وہ کیسے mitosis سے گزرتا ہے اور جب ہم میosis کی sketches بنائیں گے تو وہ کیسے میosis سے گزرتا ہے دوسری آسانی یہی کہ time بچے گا تو آپ نے تمام diagram میں کروموسوم کی تعداد دو شو کرنی ہے تو یہ دو کروموسوم میں بنانے لگا ہوں تو آپ یہاں سے یہ بھی سمجھنے لگ جائیں گے دو کروماتیڈ والا کروموسوم کیسے اور کب ہوتا وہ سیل میں پرو فیز ارلی پرو فیز کا سیل یہ ہے ایک ارلی پرو فیز کا سیل یہ میمبرین ہے اس کی یہ اس کی نیوکلئر میمبرین نیوکلئر انویلپ نیوکلئر موجود ہوتا اور اس کے اندر دو کروموسوم بھی موجود ہوتے یہ دوپلیکیٹڈ کروموسوم ہیں اور یہ ابھی صحیح طرح سے بنے نہیں ان کو آپ نے اس طرح شو کرنا ہے کہ یہ ٹھیک طرح سے مٹیریل دی این نے یہ کنڈنس نہیں ہوا ہوا ارلی پرو فیز کی ڈائیگرام بنا اب ہم شو کرتے ہیں میٹوٹک اپریٹس یہ ایک پیار ہے سینٹری اولز کا یہ دوسرا پیار سینٹری اولز سیل کے باہر کی طرف ریڈی ایٹ ہونے والے یہ فائبر ایسٹر ہیں ان کا اپنا رول ہوتا ہے دویان میں اور سیل کے اندر کی طرف ریڈی ایٹ ہونے والے یہ فائبر سپندل فائبر یہ انٹر ڈیجیٹ ہوئے ہوئے فائبر پولر سپندل فائبر اور یہ انٹر ڈیجیٹ نہیں ہوئے جو آپس میں these are called non polar سپندل فائبر یہ میٹاوٹک اپریٹر یہ early stages میں بننا شروع ہو جاتا باقی تمام changes nucleus کے اندر یا nucleus سے related ہیں پرو فیز میں آنے والی changes کو جب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے mention کی جاتی ہیں that پرو فیز begins by beginning of condensation of chromatin material of the cell کا chromatin material starts condensation and coiling اس material کی condensation اور coiling شروع ہو جاتی ہے اور chromosomes appear as thin threads of DNA chromosomes DNA کے باریک ratio کی صورت میں نظر آنے لگ جات یعنی chromosome کا appear ہو جانا یا chromosome کا بننے لگ جانا chromatin material سے chromatin material کی condensation اور coiling کا شروع ہو جانا یہ M phase کی beginning ہے M phase کی pro phase اور M phase کی pro phase کا مطلب ہے kerio kinases کی beginning ایک چیز دوسرا cell میں یہ پول بننا شروع ہو جاتے اب اس کی سمری کر ہے اس pro phase کے دوران that mitotic apparatus gets assembled اس کی assembly شروع ہو جاتے mitotic apparatus کی assembly کو explain کر دینا اور وہ اس طرح سے بتا دینا کہ اس کے کیا کیا کمپوننٹس ہیں اور وہ کیسے کیسے بنتا ہے یہ دینا کا نام chromatin material لکھا ہو ہے جب یہ fold ہو جائے گا تو اب ہم اس کو true chromosome کہیں گے یہ دو دو chromatids والا chromosome ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ duplicate chromosome ہے یہ وہ dna جو اس phase میں replicate ہو چکا اچھا chromosome appear ہونا شروع ہو جاتے mitotic apparatus بن جاتا ہے اب جب یہ non polar spindle fibres نکلتے ہیں یہ والے non polar spindle fibres جب یہ یہاں سے produce ہوتے ہیں اور آکر اس nuclear membrane سے جڑتے ہیں تو ان کے یہاں پہنچتے ہی nuclear membrane disappear disappear ہو جاتا nuclear envelope disappears یہ جب ختم ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے سائٹو پلازم اور نیوکلیو پلازم آپس میں mix up ہو جاتا اور سائٹو پلازم viscous ہو جاتا ہے نیوکلیو پلازم کے mix ہونے سے یہاں بہت تھک سائٹو پلازم appear ہوتا ہے تین چینج یہ میجر چینج جو اس پورے فیز میں آ رہی اس کے بعد کیا ہونا ہے اب diagram بدل جائے diagram ساتھ ساتھ آپ نے modify کرتے جانا chromatin material کی condensation mitotic apparatus کی assembly poles پول پول کا بن نیوکلیر میمبرین کا ڈسپیر ہونا اور لازٹ پر آپ نے لکھنا ہے کہ کروموسوم اپنی condensation کی پیق پر پہنچ جاتے ایک تو یہ لکھ دیں نا سائٹ get fully condensed کروموسوم پوری طرح condens ہو جاتے اور جب ان کی condensation اپنی بلکل 100% پر پہنچتی ہے اور کروموسوم پوری طرح بن جاتے ہیں تو ایک چینج آتی ہے کہ سیل کے نیوکلیس میں جو نیوکلیولائی ہوتے ہیں وہ ڈسپیر ہو جاتے نیوکلیولائی ڈسپیر یہ ہیں جو وہ چینج جو earlier phase میں آتی نیوکلیولائی یعنی پرو phase کے آخر تک نظر آتے رہتے ہیں ان کروموسوم کے کرومات مٹیریل کے ساتھ ساتھ اور جب یہ کرومات مٹیریل اپنی condensation کی انتہا کو پہنچتا ہے تو اس وقت نیوکلیول کے اندر موجود ڈی این ہونا ہے ہے this is figure of early prophèse and now this would be the figure of late prophèse سہی یہ سل کی membrane boundary of cell یہ mitotic apparatus центрules these are esters these are spindle fibers polar spindle fibers these are non-polar fibers اور یہاں آپ نے کروموسومز کا یہ پیر دکھانا ہے اس کو اس کی کچھ بہتر حالت میں شو کر دینا ہے کہ یہ دو کروماتیڈز والے دو کروموسومز ہیں لیکن وہ ابھی spindle fibers کے ساتھ جڑے نہیں ہیں یہ دو دو کروماتیڈز والے دو کروموسومز ہم شو کر رہے ہیں ہم نے ایک ایسے سیل کی example لیے جس میں کروموسومز کی تعداد ہے ہی دو so this is diagram of late pro phase سیل کا جنیٹک میٹیریل کروماتیڈیا ڈی این ہے کنڈینٹ سو کر کروموسومز بن جاتا ہے اور اسی وسکس سائٹو پلازم کے اندر موجود رہتا ہے اور ان نون پولر سپنڈل فائبرز کے ساتھ فوراں یہ کروموسومز اپنے سینٹرومیئرز کے ذریعے نہیں جھوڑ تھے اس سے آگے بڑھنے سے پہلے ہم ذرا اس کروموسوم کا نومنکلیچر ایک دفعہ پھر سے ریوائز کر لیں یہ کروموسوم کا سینٹرومیئر یہ اس کروموسوم کے دو کروماتیڈز ہیں this region is called سینٹرومیئر these کروماتیڈز are called sister chromatins یہاں ایک ترم ہم نے ایڈ کرنی ہے کہ اس سینٹرومیئر کے ارد گرد کچھ خاص پروٹینز کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے these پروٹینز are called kainیٹوکور پروٹینز یہ سینٹرومیئر کے یہ نون پولر سپنڈل فائبرز ان کا نام ہے kainیٹوکور فائبرز اور kainیٹوکور سپنڈل فائبرز ان کا یوز ہونا ہے میٹا فیز میں اور میٹا فیز کو ہم نے اگلی ڈسکوشن میں زیرے بحث لانا ہے یہاں تک جتنی ڈسکوشن ہوئی ہے اس سے کیا کنکلوڈ ہوتا ہے اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سیل جب ڈوین کی فیز میں آتا ہے تو وہ سب سے بڑی چینج اپنے جنیٹک میٹیریل میں لگتا ہے وہ چینج کیا ہے کہ اس کا ڈی این میں کنڈنس اور کوائل ہوتا ہے کروموسومز میں بدل جاتا ہے یہ کروموسومز تھن سریڈز ہیں ان کا ڈائیامیٹر مک میں دیا ہوا ہے اس کی رینج بتائی ہوئی ہے بہت چھوٹے سکرکچرز ہیں یہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے اگر ہم اچھے ہسٹالوجیکل سٹینجز کو یوز کریں تو ان کو مائکروسکوپ سے ویولائز کیا جا سکتا ہے ورنہ الیکٹرون مائکروسکوپ سے یہ آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں تو ڈی اینے کی یہ بہت بڑی چینج پرو فیز کی اس ارلی سٹیج میں آتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم سیل ڈوین کا نام مائٹوسس رکھ دیتے ہیں فروم مائٹوس مائٹوس مینس سریڈ یہ جو نام ہے نا ایم فیز فور مائٹوسس دس مائٹوس مینس ثریڈ دیکھ تھن ثریڈ آف ڈی اینے اپیر ان دا سیل دیز تھن ثریڈ آف ڈی اینے آر کال کروموسومس یہ اس سے نام ہے اس ڈوین کا پرو فیز میں آنے والی چینجز اور اس کی کم سے کم یہ دو ڈائیگرامز اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے اور مائٹوسٹک اپریٹس پہ اچھے نوٹس بنانے